آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکش وکاس پت پر چھندوڑا چھندوڑا مدیپدیش کا ایک ایسا زلہ ہے جس نے وکاس کے نئے مابدنٹ رہ دے یہاں ہی ترقی کی پوری تفصیل آج ہم پیش کرنے والے ہیں لیکن اس کے پہلے بات کریں گے اس سیاسی شخصیت کی جو بیتے تین دشکوں سے چھندوڑا کی پہچان بنی ہوئے ہیں جی ہاں چھندوڑا کا ذکر ہوتے ہیں دیش کے ورش نیتا اور یہاں سے سانسر کمالنات کا نام ذہن میں اپنے آ پاتا ہے کمالنات اور چھندوڑا کا یہ رشتہ آج کا نہیں چونتیس سال پر آنا ہے چھندوڑا مدیپردیش کے اس جلے کا نام لیتے ہی جو نام سب کی جبان پر آتا ہے وہ ہے کانفریس کی تکریس نیتا کمالنات کا چھندوڑا سے آٹھ بار چانست بن کر کمالنات نے چھندوڑا کا نئی پہچان دی ہے کمالنات نے چھندوڑا سے اپنے رشتے کو برقرار رکھا ہے میرا یہ سواپتہ میرا یہ پریاس ہے کہ آگے آنے والے سمجھ میں آگے آنے والی پیڑیاں آج کی نوجوان آج کی چھوٹے بچوں چھوٹے بچوں کو اُس کچھ لائی اور اُس پروشانی میں اپنا جیرت جہا پاتھنا پڑھا اٹھارہ نومبر انہیں سو چھوٹے بچوں کو اُسر پردیش کے کانپور میں جن میں اپنا نات کے لیے اِس مقام کو حاصل کرنا آسان نہیں تھا کمالنات نے دون سکوڑی دھرہ دون اور جیویت کولیت سے شکھلی اس کے بعد اپنے سہپاٹھی اور اُسر پردیش کی پول پردھان منتری ہندرہ گاندھی کے بیٹی سنجے گاندھی کے کہنے پر راجنیتی میں قدم رہا سنجے گاندھی کے یوٹ برگیڈ میں شامل کمالنات کی راجنیتی ہمیشہ سے دوسروں سے الگ رہی ایک سمیں لوگوں کا یہ نعرہ بڑا پرشد تھا کہ اندرہ گاندھی کے دو ہاتھ سنجے گاندھی کمالنات سنجے گاندھی کے آسمائے ندھن کے بعد اندرہ گاندھی نے کمالنات کو چھنڈوارا سنسدی شیطر سے چناؤ لڑنے کی بھلا اندرہ گاندھی کے قلنے پر کمالنات چھنڈوارا آئے سادھی اور سرلتا کے ساتھ سیاست کرنے والے کمالنات کے ویکتت کی چمک نے سب کو مہ لیا اندرہ گاندھنے والے بھی چھنڈوارا کی جنتا نے انہیں بھرپور پیار دیا کمالنات نے ایک لاکھ ایک لاکھ تریپن ہزار آٹھ سو پچیس مطوں سے بھاجپا کے رام کشن بطرہ کو ہرائیا 1989 میں ستہ پریورتن کی لہر کے بعد بھی کمالنات نے جنتا دل کے مادھولال دووے کو چالیس ہزار ایک سو چار مطوں سے پراجت کیا 1999 میں پھر کمالنات نے بھاجپا کے چودری چندربان سنگھ کو 89 632 مطوں سے ہرائے کر چھنڈوارا کے سانسد ہونے کا سممان حاصل کیا 1997 میں ہوئے اوپچناؤں میں بھاجپا نے کمالنات کے مقابلے مدھ پردیش کے پورو مکھ منتری سندر لال پٹوا کو میدان میں اتارا یہ پہلا موقع تھا جب کمالنات چھنڈوارا سے سانسد نرواچیت نہیں ہوئے لیکن اگلے سال 1998 کے چناؤں میں پھر سے سندر لال پٹوا اور کمالنات کے بیچ چناؤوی بھنانت ہوئی جس میں کمالنات نے سندر لال پٹوا کو 1,533,398 کے سہاری مطوں سے پراجت کر اپنا حساب برابر کر لیا 1999 کے لوگ صبح چناؤں میں کمالنات نے پھر بھاجپا کے سنتوش جین کو 1,888,988 مطوں سے پراجت کیا وہیں 2004 میں بھاجپا نے مہا کوشل کے پروحاوی نیتہ پرہلاد پٹیل کو میدان میں اتارا اس چناؤں میں بھی باجی کمالنات نہیں جی تھی انہوں نے پرہلاد پٹیل کو 63,789 متوں سے مات دی 2009 میں بھاجپا نے پانڈھوڑنا سے چار بار ودھائک رہے مات وراؤ خفصے کو ٹکر دیا جو 120,220 متوں سے کمالنات سے ہار گئے کل ملاکر بیتے 34 سالوں سے کمالنات چھندوارا کی راجنیتی کے سر مور بنے ہوئے ہیں اپنے سنسری شیطر میں کیے وکاس کاریوں کا ہی یہ نتیجہ ہے چھندوارا کی جنت نے یہ 8 بار دیرش کی سنسد میں بھیجا ہے چھندوارا کے لوگوں کے دلوں میں کمالنات کچھ اس طرح راج کر رہے ہیں کہ کمالنات کے بینا وہ چھندوارا کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے آج چوتیس سال بعد انہوں نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اور نرنتر وکاس ان کا جاری ہے چاہے وہ سکھشا کا چھتر ہو سنسکرتی کا چھتر ہو چاہے وکاس کا کار رہو آج یہاں پر ان کو جو بھی کمی محسوس ہوتی ہے اور جیسا کی بیمار اور ان کی ساہتہ کرنا ان کا ایک ججبہ ہے اسی کے مادی انہوں نے یہاں پر میڈیکل کالیج کی سوگات دے کر چھنڈوڑا کے لوگوں کو دھن کر دیا ہے سال در سال بدلتے وکس ہوتے اپنے گاؤں اپنے شہر اپنے چھنڈوڑا کو دیکھا ویسے ویسے کمالنات اور چھنڈوڑا کا یہ رشتہ اور مجبوط ہوتا چلا گیا دیش کی آزادی کے بعد بھی چھنڈوڑا درگم سوہدہ وہین غریب اور پچھڑے علاقوں میں شمار تھا لیکن کمالنات کے کارکال میں اس آدیواسی بہول زلے میں کئی ایسے بدلہ آئے جو دیکھنے والوں کو اچرج میں ڈالتے ہیں اچرج ہوتا یہ دیکھ کہ آج یہاں کے کسان آدیواسی کسان ڈرپ ایرگیشن جیسی انت تقنیق استعمال کرتے ہیں اور سنچائی کے لئے اپناتے ہیں ڈرپ ایرگیشن کی تقنیق اس کے لئے انہوں نے سرکار کی کلیانکاری یوجناؤ کا لاب لیا اپنے کھیت میں پائپ کا جال بچھا کر فصل میں بوند بوند کر پانی دین میں مہارت حاصل کر لی اس سے بہت کم پانی سے ہی فصلوں کی پیاس بوج جاتی ہے سکھارام کو اوپر جو اتنی ملتی ہے کہ جتنی دونوں کا ہی ہاتھ ہے کھرشی آدھاری ترت ویوستہ والے چھند وڑا زلے میں کچھ اسی طرح کسانوں کی سرکاری مدد اور اپنی تدبیر سے اپنی تقدیر بدل رہے ہیں زلے کے ادھکانچ کسان نکدی فصل کی کھیتی کر رہے ہیں اور اچھی اوپج کے لیے ہر نئی تقنیقوں کو اپنا رہے ہیں سب 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 ہماری ہماری خاص پرستطی آگے بھی جاری رہے گی وقتی ہماری چھوڑے سے بیٹا ہے موسیقی 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 صرف ایوریس چھوڑی مسالا میں ہے 25 شد مسالوں کا سئی مشرن بہو